سپورٹ بن رہا ہے اب آپ اگر سٹریٹ آف ہرموس کو دیکھیں تو ایک طرف چاہ بہار ہے دوسری طرف دھوکم ہے ابھی یہ تو سارا کا سارا معاملہ ہی پاکستان کو تو آپ جو ہے وہ نیبل بلوکٹ کے چکر میں آپ ڈال دیں گے یہاں ہندوستان کی پہلے ہی سبمرینز جو ہیں وہ دندناتی پھر رہی تھیں یہ تو ان کو ایک کھلا لائسنس مل جائے گا کہ وہ آنے جانے والے ہر چیز کے اوپر کبھی وہ کہیں گے ہماری ملٹری ایکسرسائزز ہو رہی ہیں کبھی وہ کچھ کریں گے اور انڈیا کی آپ کو پتہ ہے ایک بہت بڑی نیوی ہے اور ان کے بہت ڈیزائنز ہیں وہ ائرکرافٹ کیریئرز اور نا جانے کن کن چیزوں کے اوپر کام کر رہے ہیں یہ پاکستان کی امبیسی وہاں جو تھی یا فورن آفیس تھا ہمارا وہ سویاوا تھا اگر وہ ریپورٹ کر رہا تھا اور اس کے اوپر یہاں فورن آفیس نے کام نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں ٹاپ سے لے کے باٹم تک فورن آفیس کو فارغ کر دینا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہاں امبیسی کو پتہ نہیں تھا تو اس امبیسی کو بھی جو ہے ٹاپ سے باٹم تک فارغ کر دینا چاہیے یہ پاکستان کا آپ سمجھیں کہ آپ نے ان کو لائسنس ٹو کل دے دی ہے اب اگر یہ صورتحار ڈیویلپ ہوتی ہے ہم ایک ورژن یہی ہے کہ بھارت کی لابنگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئی کیا ایسا ہی ہے یا امریکی ایمہ جس پہ افغانستان کا معاملہ اور اس طرف سے ہمارے اوپر دباؤ بڑھانا یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے دیکھئے جیسے جمیل صاحب نے کہا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارا فورن آفیس جو ہے وہ اپنا کردار ادا نہیں کر پایا دشمن کا تو کام ہے کہ وہ اپنا کرے اور ویسے بھی ابھی جو امریکہ اسرائیل اور بھارت کا جو نیکسس ہے یہ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے ابھی جو نئی کولڈ وار جو شروع ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ نے اپنا دوست جو ہے جس کو نیچرل ایلائی کہتے ہیں وہ تو انہوں نے انڈیا کو رکھا ہے وہ انہوں نے آپ دیکھیں یوریشیلم کے معاملے کے اوپر دیکھیں پوری دنیا جو ہے وہ ایک طرف تھی لیکن امریکہ جو ہے وہ اسرائیل کی ہمدردی کے اندر جو ہے وہ گرا جا رہا تھا اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارا جو کچھ ہوا 2001 میں یہ فائنینشل ایکشن ٹاسک فورس نے امریکہ کے اندر جب اجلاس ہوا تو انہوں نے اس کو ٹیررسٹ فائنینسنگ کے اندر بھی یہ ایکٹ ڈال دیا یہ ہیں فورت فیفت جینریشن وار کے طریقے کار اگر ہم اس کے اوپر آئیں تو برکس کے اوپر ماضی کے اندر آپ کو یاد ہے چائنا نے ہمارا ساتھ نہیں دیا تھا ایک حد تک ہی جس طرح جمیل صاحب نے کہا بلکل صحیح کہا امید کرتا ہوں کہ یہاں ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ایسے ہی اور لیٹسٹ ویڈیو کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے